ہیلو دوستو میں روحل آپ کا آج کا یہ جو ویڈیو ہے میں یہ سری دیوی مرڈر مسٹر سکیم پہ بنا رہا ہوں دیکھو دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک سری دیوی ایک بہت گینی چونے ایکٹریس تھی حالانکہ ان کی پروپرٹی بھی بہت تھی لیکن ان کا سٹرگل بھی کافی تھا اور انہوں نے اپنے کریئر کے دنوں میں کئی سارا جو ہے وہ انہوں نے کمایا تھا لیکن ان کے فیملی پروپلمز چلتے ہیں یہ ساری باتیں کافی مشکل میں ان کو گھسیٹ رہی تھی ابھی جو ہم دیکھے جائے تو دوستو بات یہ ہے کہ ارجن کپور ان کو اپنی ماں بلکل نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کا پاریوارک جھڑا کافی بڑے حد تک تھا دوسری بات ابھی جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بونی کپور ان سے ملنے گئے تھے وہ ویدیش میں اکیلی تھی اس کیس میں کچھ تو مسنگ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ میڈیا دکھاتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے ایکچوال میں ڈیتھ ہوئی ہے مرڈر ہویا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے لیکن دوستو ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی سیلیبرٹیز ہیں یا آپ بول سکتے ہو جو بڑے لوگ ہیں ان کے پروپرٹیز کے ایشیوز ہوتے ہیں اور اس میں یہ تھا ہوتا ہے کہ مونا کپور ان کی پہلے بیوی تھی بونی کپور کی تو اس روے آرجان کپور کا ظاہر سے بات ہے کافی ہیٹ فول تھے شریدیو کی پرتی اور دوسری بات بونی کپور نے تو کئی سارے سٹیٹمنٹ جھوٹ بھی دیے ہے دوبائی پولیس کو تین گھنٹے بھی پوچھتا چھوئی پھر بھی کچھ حل نہیں نکر رہا تھا حالانکہ شریدیو کی جو موت ہوئی وہ تقریبا سات پچیس ساتھ تیس کو ہوئی اور ان کو انفرم کر دیا گیا نائن ٹوئنٹی فائی کو رہا تو پھر یہ دو گھنٹے بیچ میں بونی کپور کر کیا رہے تھے یعنی ظاہر سے بات ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا یا حادثہ ہوا وہاں پہ کچھ تو گڑھوڑ کی گئی تھی یا کچھ تو چیزیں الگ سے رکھی گئی تھی آر ٹھنگ آتی ہے کہ جیسے شریدیو کی ڈیتھ ہوئی ان کا موہ کھلا تھا ان کے موہ میں سونے کا کچھ پان بول سکتے اس جس کو یا کچھ ایسا ایک چیز ڈال دیا تھا موہ کھلا تھا یعنی کچھ تو پروبلم ہوا تھا یا تو وہ چل لائی تھی تو کچھ گڑھوڑ ہو گئی تھی تھرڈ تنگ ہے سریدیو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے ماتھے پہ کچھ نیشان تھے جیسے کوئی شارپ دل سے اسے مارا گیا تھا تو دوستو یہ باتیں ظاہر کرتی ہے کہ یہ سوچی سمجھے پلاننگ تھی مرڈر کرنے کی یا کوئی شک تھا جسے سپاری دی گئی تھی کیونکہ وہ تو شادی میں گئی تھی حالانکہ جانکہ رہی بھی بتا دے وہ کبھی بھی پرسنل لائپ میں ڈرینک نہیں کرتی تھی پھر یہ بات ٹاپ میں ڈرینک کرنے سے اچانک موت بھی ہو گئی اور بات ٹاپ میں وہ کافی دیر تک رہی تھی باتروم کا دروازہ بھی بند تھا پاندرہ بیس منٹ بونی کا پور آئے انہوں نے دروازہ کھلا دور دیکھا کہ وہ اس میں مر چکی یہ خوش تو یہاں پہ یا کہانی اس میں مسنگ نہیں نہیں لکھتی آپ کو مطلب کچھ چیزیں انڈائیزسٹیبل ہوتی ہے ویسا ہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یعنی کہانی کا رخ بدلنا چاہتے ہیں لیکن چیز طرح بدلنا چاہتے ہیں بدلتے نہیں آ رہا ہے واسطتوک جیوان سے اب دوستو جانوی کپور جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ ہم ہمارے جو بھائی بہن تھے اکجن کپور جانوی کپور اور اس کی بہن ان دونوں میں من موٹا ہوتا حالانکہ یہ اتنے فری نہیں تھے کیونکہ یہ جیسے ہوتا ہے سگیلا سوتا اس ٹائپ کا یہاں پہ کافی پرویلیمز جوڑ رہا تھا تو دوستو میرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے انڈیا میں ویسے بھی جو پروپرٹیز ہے اس میں لیڈیز کا پروپرٹی اگر زیادہ رہتا ہے تو اس کو زیادہ توجہ دیا جاتا ہے نہ کہ اس کے ہسوڑن سکو اور جائے ایسی باتیں بھونی کپور سے زیادہ انکم اس کی ہو بھی سکتی سری دیوی کیونکہ سری دیوی ایک پوپیلور اور ایک کامیاب ایکٹریز تھی اور ایک سیلیبری ٹی بھی تھی کئی سارے بھی اتنے اپن کرتی تھی ٹی وی شوز کرتی تھی فیلمی کرتی تھی دوستو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سچائی ہے وہ ہمیں نئی دکھائی جا رہی ہے جانگوچ کے سچائی جو ہے تباہی جا رہی ہے مرڈر ہوا ہے یہ آج نکل پہ پتہ چلی جائے گا دوستو لیکن کچھ کیسے میں ایسا ہے جیسے آپ دیکھتے لوگ کہ ہمیں جو میڈیا دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دکھاتا جو جھوٹ ہے وہ پہلے دکھاتا ہے یا کھما فیولاتی جو باتیں ہوتی پہلے دکھائی جاتی ہے تو فرینڈز آپ کو اس کیس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر چیزیں میچ نہیں ہوتی تو اسے جبرن میچ کیا جا رہا ہے ایک ایکٹریس کی اتنی آساری سے ڈیت ہونا تو ممکن نہیں پہلے بولا جا رہا تھا لیکن پوسٹ مورٹل میں کچھ نامو نشان تک نہیں ہے بس سے بہتنا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے وائن لی تھی ہاں ٹھیک ہے انہوں نے شادی میں وائن لی ہوگی تھوڑی سی یا زیادہ بھی لی ہوگی لیکن سیمٹم سمیچ نہیں کر رہے سرکمسٹانسے سمیچ نہیں کر رہے جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہ بھی جان مجھ کے چھوپائی جا رہی ہے اس میں بہرا لیک ہوئی جاتا ہے تو سبود بھی میٹایا جا رہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ سی دی وی کی ڈیتھ ایک بہت بڑا پوبلم ہے یا بہت بڑی مرڈل میسٹری ہے حالانکہ بولیوڈ کے جان کر لوگ یا کچھ لوگ اس پہ بھی آگے چلکے فلم بنا سکتے ہیں it is just prediction لیکن دوستو خود چیزیں جو بلکلی مجھ ہی نہیں ہوتی ہے جس پہ وشواس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بونی کپور بول رہے تھی کہ میں اسے سرپرائز دینے کیلئے دو بہی جانے آ رہا تھا دو دن سے وہاں پیاکی لی تھی اب اتنے بڑے ہوتیل میں اگر کوئی سوٹ لے کے یا روم لے کے بھی رہتا ہے تو سارا کا سارا ریکارڈ ہو ہی جاتا ہے اور وہاں تو سیکیورٹی رہتی بھی ہے اور دوستو جیسے کہ سری دیوی نے بہت ساری پروپرٹی جانوی کپور کیلئے مل گئی ان کو چھوڑ دی گئے پروپرٹی لیکن فیملی میٹرز تو پہلے سے تھے نا بھائی ایسا ارجن کپور کا میٹر تھا گونی کپور کا میٹر تھا اس کے بعد جو بھی ہے پرسنل جو بھائی ہے تین بھائی انیل کپور ان کے ساتھ بھی میٹرز تھے ہی نا ایسا جو ہم باتیں نہیں کرتے فیملی پروپرٹی کیا ہے آپ کو لوجیکلی بھی سوچنا چاہئے کسی کو کارڈیک ایرسٹ آتا ہے سمٹمز ہوتے فارمیکولوجی میں بتائے جائے پسی نہ آنا ڈر لگنا ایسے تو ایتنی فیٹ ار فائن ایکٹریس کو مکنی نہیں جو ڈیلی جیم کرتی اور کافی فیٹ بھی تھی اسی ایج میں بھی تو یہ باتیں جو ہے جس پر وشواس کرنا مشکل ہیں دوستو میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارے انڈیا میں کچھ بڑے سکیم سے جان وچ کے چھپائے جاتے ہیں آپ موڈیا کو زیادہ توجہ نہ دیجئے کچھ لوجیکلی سوچیں کہ سچ کیا ہے کیونکہ آکھے بند کر وشواس کر کے فائدہ نہیں ہوتا چیزیں ہم مان لیتے ہیں لیکن ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں آج تک بھوٹ وشواس نہیں ہے لیکن ہمیں سوچنے کے لئے مجبور کر دیتے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے یا یہ بنایا بنایا اس ویڈیو کے لئے بچاؤں گا میرا چنل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے میرا ویڈس اگر بھی آنے والے اور بھی اچھے اچھے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے اپنی چیپ جو بیل کا ایٹ بٹن ہے وہ پریس کیجئے تاکہ آپ کو انٹرسٹ ملتے رہیں گے تو میں دوستو روحن آپ سالویدہ کہتا ہوں آپ الڈٹ رہیے اور ساندھانی سے رہیے خیال رکھئے اور ساندھانی سے اپنی چیپ جو بیل استخدام امید بھین موسیقی آپ پریس کنید